سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچو جب سمود کی قوم نے یمن کو خیر آباد کہا جزیرے سے شمال کی طرف منتقل ہو گئی وہاں حجر نامی ایک بستی میں ٹھہرے پیارے بچو قرآن پاکی سورہ سورہ حجر اسی بستی کے نام سے موسم ہے پیارے بچو قوم سمود کے لوگوں کو اللہ تعالی نے بہت سی خوبیاں عطا کی تھی وہ لوگ پہاڑوں اور بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر گھر بنا لیتے کیونکہ یہ کاریگری انہوں نے قوم آدھ سے پائی تھی سرداروں کا طبقہ کمزور لوگوں کو غلام بنا لیتا اور ان غلاموں سے زبردستی کام لیتے اور انہیں صرف اتنی اجرہ دیتے جس سے بس وہ زندہ رہ سکے پیارے بچو اللہ سبحانہ تعالی نے ان سب کی رہنمائی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا رسول چن لیا پیارے بچو نبوت ملنے سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام بہت عقل مند اور علم والے تھے باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اپنے تمام معاملات لوگ ان سے مشورہ لیتے انہیں خاص مقام حاصل تھا پیارے بچو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی لیکن سرداروں نے ان کو جھوٹا قرار دیا پیارے بچو انہوں نے کہا آپ اگر سچے رسول ہے تو اپنے رب کا کوئی موجزہ دکھائیں ایک سردار بولا اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے دوسرا بولا اونٹنی ایسی ہو جو بچے کو جنم دینے والی ہو پیارے بچو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ میرے اللہ کا ایسا موجزہ دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آوگے تو لوگوں نے کہا ہاں پیارے بچو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو ویسی ہی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی جیسی انہوں نے چاہی تھی پیارے بچو اللہ تعالیٰ کے اس موجزے سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے یہ دیکھ کر سردار فکر مند ہوگے کیونکہ اگر عام لوگ اللہ پر ایمان لے آئے تو انہیں اپنے آقا اور مالک نہیں مانیں گے پیارے بچو حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے خبردار اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ ہلاکت والا عذاب آئے گا پیارے بچو اب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب تمہارے لیے گوہے کے پانی کی باری مقرر ہے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پیارے بچو کچھ دن کے بعد اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا اور وہ اتنا زیادہ دودھ دینے لگی کہ بہت سے لوگوں کے لیے کافی تھا اس سے لوگوں نے اور بھی اثر لیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں غور سے سننے لگے پیارے بچو اب تو سرداروں کو بہت فکر ہوئی انہوں نے سوچا جب تک یہ موجزہ قوم کے سامنے رہے گا لوگ تو اثر لیتے رہیں گے اور وہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں اور بعد میں لوگوں سے کہیں گے یہ اونٹنی کوئی موجزہ نہیں تھی ورنہ ماری نہ جاتی پیارے بچو اب وہ ہتھیار سنبھال کر انتظار کرنے لگے تاکہ اونٹنی لوٹ کر آئے تو اس کو قتل کر دیں جوں ہی اونٹنی واپس آئی تو انہوں نے اسے مار ڈالا بلکہ ایک ظالم نے اس کے بچے کو بھی مار ڈالا پیارے بچو پھر سردار حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے لگے لوگ بھی سرداروں کی باتوں میں آگے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے لگے پیارے بچو حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو بتا دیا اب تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو کر رہے گا تمہارے پاس اب صرف تین دین کی محلت ہے توبہ کر لو ونہاں حلاق کر دینے والا عذاب آئے گا تین دین بعد عذاب آ گیا پیارے بچو قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ترہ ترہ کی عذابوں سے دوچار کیا کیونکہ انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا جب وہ پورا ہو گیا تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے پیارے بچو ایک دن تو ان کے چہرے بالکل ہی زرد پڑ گئے دوسرے دن ان کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تو چیخنے لگے کہ ہم پر عذاب آ گیا ہے پیارے بچو آدھی رات کو گرجتے ہوئے کالے بادل چھا گئے اور ایسی کڑکتی ہوئی خوفناک بجلیا ان کے گھروں پر گری جن سے وہ لوگ ان کے گھر اور سب کو جل گئے لیکن صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی محفوظ رہے پیارے بچو اب ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک لئے اللہ حافظ